موسیقی آئیے حضرات اگلے شاعر کو آواز دی جائے ایک ایسے شاعر کو آواز دی جائے جس آواز کو سن کر دل کی بنظر زمین سر سبز و شاداب ہو کر لہلہا ہوتی ہے جس آواز کو سن کر مرجائی کلی میں زندگی کی لہر دوڑنے لگتی ہے اپنی آواز اور اپنے کلام کے ذریعے پرہ ہندوستان میں مقبولیت حاصل کرنے والا وہ شاعر جسے دریہ اے عدب عرفان لکنوی کی نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے میں بڑے عدب اور احترام طرف سے گزارش کرنا ہوں چار مصروں کی روشنی میں کہ لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا گلو کے رنگ پہ تیزاف ڈالتے رہنا میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا زوردار ٹالیو سے استقبال کریں فان لکنوی صاحب محترم حضرات السلام علیکم بغیر کسی تمہید کے مطلع اور چند شہر تم کچھ نہیں ہو پیار کی جاگیر کے بغیر تم کچھ نہیں ہو پیار کی جاگیر کے بغیر جیسے ہو آئی نہ کوئی تصویر کے بغیر تم کچھ نہیں ہو پیار کی جاگیر کے بغیر تم کچھ نہیں ہو پیار کی جاگیر کے بغیر جیسے ہو آئی نہ کوئی تصویر کے بغیر نو کے قلم بتاب سے کیا جواب دوں نو کے قلم بتاب سے کیا جواب دوں کیا کہنے بابا 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 سارے خطوط آئے ہیں تحریر کے بغیر نو کے قلم بتاب سے کیا جواب دوں سارے خطوط آئے ہیں تحریر کے بغیر اس نے لکھا ہے تیرے بنا یوں ہے زندگی اس نے لکھا ہے تیرے بنا یوں ہے زندگی جیسے ہو سونی غزل میر کے بغیر اس نے لکھا ہے تیرے بنا یوں ہے زندگی جیسے ہو سونی غزل میر کے بغیر دنیا میرے خلوس کو پہچانتی ہے خوب دنیا میرے خلوس کو پہچانتی ہے خوب میں جنگ جیت لیتا ہوں شمشیر کے دنیا میرے خلوس کو پہچانتی ہے خوب میں جنگ جیت لیتا ہوں شمشیر ہم جب کوئی دیپ جلانے لگتے ہیں ہم جب کوئی دیپ جلانے لگتے ہیں ہم جب کوئی دیپ جلانے لگتے ہیں گھر کے اندھرے شور مچانے لگتے ہیں ہم جب کوئی دیپ جلانے لگتے ہیں گھر کے اندھرے شور مچانے لگتے ہیں بہت بہت شکریہ ایسی بھی رتو آتی ہے جب کھلتے پھول ایسی بھی رتو آتی ہے جب کھلتے پھول کھلنے سے پہلے مرجانے لگتے ہیں ایسی بھی رتو آتی ہے جب کھلتے پھول کھلنے سے پہلے مرجانے لگتے ہیں کیا کہنے بہت خوب بہت خوب اس سے جا کر کچھ بھی نہیں کہتا کوئی اس سے جا کر کچھ بھی نہیں کہتا کوئی سب آ کر مجھ کو سمجھا اس سے جا کر کچھ بھی نہیں کہتا کوئی سب آ کر مجھ کو سمجھانے لگتے ہیں تاریخی ہے ان کی آن خون کی قسمت سورج سے جو آنکھ ملانے لگتے ہیں سورج سے جو آنکھ ملانے لگتے ہیں دنیا کو کب اتنی فرصت ہے عرفان آپ کہاں تفصیل میں جانے لگتے ہیں ہم جب کوئی دیل چلانے لگتے ہیں گھر کے اندھیرے شور مچانے لگتے ہیں کہنے زندہ باد یہ تھے عرفان لکنے بھی صاحب آپ یہ سمجھئے یہاں چار نہیں چار آجا چار آجا چار آجا رہا ہے وہ جنیا ہے مجھ سے محفلم میں وہ اکسر نہیں بولا کہДа مجھ سے محفل میں وہ اکثر نہیں بولا کرتے جیسے چپ رہتے ہیں پتھر میں مجھ سے محفل میں وہ اکثر نہیں بولا کرتے جیسے چپ رہتے ہیں پتھر میں کیا کہنے باب کس محفل سے مجھے آج پکارا تم نے کس محفل سے مجھے آج پکارا تم نے ایسے لہجے میں ستمگر نہیں کیا کہنے باب 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 کس محفل سے مجھے آج پکارا تم نے کیا کہنے کیا کہنے باب 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 گفتگو کرنے کے آداب جنہیں آتے ہیں ہو کے آپے سے وہ باہر نہیں بولا کرتے بھائی واہ 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 ہو کے آپے سے وہ باہر نہیں بولا کرتے بہت خوب بہت خوب باب 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 وہ جو کہتا ہے وہی ہم کو بتاتے ہیں رسول وہ جو کہتا ہے وہی ہم کو بتاتے ہیں رسول وہ جو کہتا ہے وہی ہم کو بتاتے ہیں رسول اپنی مرضی سے پیمبر نہیں بول وہ جو کہتا ہے وہی ہم کو بتاتے ہیں رسول اپنی مرضی سے پیمبر نہیں بھول وہ جو میدان عمل کے ہیں سپاہی رفاہ وہ جو میدان عمل کے ہیں سپاہی رفاہ بٹھ کر برسر ممبر نہیں بھول بٹھ کر برسر ممبر نہیں بھول کیا کہنے کیا کہنے زندہ بات زندہ بات یہ دے رفاہ لکنوی صاحب